یہ ہے میرے پاس امانی و رہبار سکر امانی حسان مولانا محمد یوسف رحمت اللہ رہا ہے ابن الشیخ الموتر مولانا محمد علیہ السلام یہاں بہت سارے لوگ تب دیئی جماعت کے تھی اب جانتے ہیں کہ جماعت کب دیئی کس نے بنائی تھی مولانا علیہ السلام بہت بلی تھے ان کے بچے سے مولانا محمد سے بعد میں وہ امیر رہے ہیں تو ان کی یہ کتاب ہے اس کی یہ چوتھی جرد ہے وطر کا بیان اس میں بحث ہو رہی ہے دو سو بامن صفحات لوگ بیچارے گمے کر دیئے گئے کہتے ہیں نہیں تمہا بلاتے ہو یہ ہے مولانا عمد یوسف حرماتیہ تم یزید کرو تو اس کے باپ کی بیت بیتی نے خوش ہو کر نہیں کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں تقیہ جانے بجارت تقیہ گاڑی نہیں کہتے ہیں شیعہ تقیہ کر دیں اللہ کی قسم ہر محدث نہیں ایسا وقت آیا کہ دنڈے چلے سارے مانگے ہر کوئی مار کھا سکتا قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آجات کافروں کوئی خوش کریں کیلئے کلمہ کفر کہا سارے بلال نہیں مر سکتے اس لیے یہ تقیہ بلکہ دین کی ایک ضرورت ہے مہاں بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیام تک جائے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بند ہے تمہارے بس میں تمہیں صرف جانی جانی کپ ہو تو یہ لکھتے ہیں بھئی تو لوگوں نے اہلِ حدیثوں نے کہا کہ یہ تحاوی جو کہتا نا کہ حضرت ابورہ امیرِ معاویہ نے ایک بسر پڑا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں تو اس پہ جرے نے کہا ابن عباس نے تکیہ کی طور پر کہہ دیا ورنہ ابن عباس تین بسر کی قائد تو اہلِ حدیث آرم نے لکا نہیں نہیں یہ بہت غلط تحاویلہ ہے صحابہ تکیہ کر سکتے حضرت مرد نے عقل کر کیوں نہیں کر سکتے بہرنا تحاویل ابت تکیہ تو لیسا مستبت بشنوں سے تکیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے ولا عرقی نہ اس میں کوئی دین میں خراب لی ہے غرافیہ سبیہ اور نہ اس میں کوئی فین تکیہ بل مانو جرالہ تحاویل لیسا بحرام مستبت جو مانا امام تحاویل تکیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں بلکہ کئی موقع پر جیز ہوتا ہے کہ جان بچاؤ اور کئی موقع پر صحابہ نہیں کیا حضرت ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جو باتیں کہی وہ نہیں آسی جان بچائی میری بہن ہے تو فرماتے ہیں اوارم یارم حاضر مہترس کیا اس مہترس کو اتراد کرنے گا کہ کوئی پسا نہیں چلا بین ابن عباس من خواس اصحاب علیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا من اللہ دین کانیون کرون علام معاویت رضی اللہ شدر انکار ویبغزونہو یہ وہ صحاب سے حضرت علی کے حکومت رہی میری بے میرے معاویت کو بہت غلط جانتے اور اس سے بودھ رکھتے تھے ویقاتلونا فی حیات علی اور حضرت علی کی زندگینوں سے جنگیں لڑتے رہتے سمم با یعباد تکیہ ہاں سن لو بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تکیہ کی تخت پر بیٹھ گیا حسن کے امیروں کو رشوت دے دی انہوں نے باقیدہ لے کر بیگ دیا امیر مہو اور یہ کاللات بیان کیا بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر جو تکریج لیے گئے تھے انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کلا دیں حسن کو لے آ رہا ہے پکرا دیں حضرت حسن کو وہ خات مل گئے آپ نے گھنڈا کیوں پر ہوانا چاہتے جو تم جانو اور تمہارا یمیر جانو میں جو سوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر دیں اور ساری عمر اپنے باپ پر لانا سن پر آ رہا حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا تو فرماتے سمم با یعباد تکیہ بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تکیہ غالبا مرزم بے اناظران زیادہ ڈر کے وجہ سے کچھ کچھ راضی بھی ہوں گے وَقَذَابَ آئِ اِبْنَوْ يَزِيد مِمْبَادِ قَذَالِك اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہو دنڈا رب کی دنڈا آئے گا میرے جیسے آپ جیسے سب تکیہ ہی کریں جان چھڑائیں گے یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے سارا کچھ نکل کیا مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے سالس نے خدا اور فریب سے کام کر دیا یہ چھوڑ دیا تازہ چھپی یعنی چھپا تے دارہ دنڈی علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمرہ علیہ السلام ابو موسیٰ شریف صاحب سے بات کوئی تیچی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے سالس نے علی کو معذول کر دیا میں معاویہ کو خلیفہ بناتا نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا اکی طور پر پیش کیا نہ کوئی بیعت ہوئی نہ کسی نے اس کو پھل کیا چلاکی سے وہ خلیفہ بن گیا حضرت حسن کے مقابلے میں لشکر لے کر آگئے ہو بیچارے بیباس ہو اس بیس سالہ دور میں کیا ہوا تاریخ کو آگ لکھا ہو حدیث کی طرف آگا ہو اور جا کر پوچھو مولان صریح صاحب سے کہ اب تازہ کتاب میں لکھا گے نہیں پھراکی رائے میں کہ بنو میا کے دور میں ذکات میں بیعتدالیاں شروع ہو گئی مگر اس میں بخواہت کس سے کام تھا چھپا لیا وہ کس کے دور میں شروع ہوئی ذکات میں قرابشن کس نے شروع کی تھی اٹھا وہ اب سلنکو برا بہت چیتی اور ہمیر معاقیہ کے دور میں اور فتوہ کنوں نے دیا تھا یہ کہہ دیا کہ بنو میا کے دور میں بیعتدالیاں شروع ہوئی تھی ذکات میں مگر ذکر نہیں کیا کون سا جس نے شروع کی اور ناموں سے پتا چلے گیا کہ فتوہ کن نہیں دیا حضرت صاحب بن بیوکات سے لوگوں نے پوچھا ابو حریرہ رضیوں سے پوچھا کہ ذکات دے اس کو جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کیا کر رہا اپنی خوشمو اور کپنوں پر اپنے چلے چانٹے خوشاندی ان کو ذکات بان رہا ذکات کا براہ کر دی انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے گناہ ان کو اب باتیں ساری ان کو پتا چھپاتے امیرِ معاویہ نے دین کا سچانات کر دی یہ صاحب بات ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تیس سال خلافت ہے اس کے بعد ملک عزوز ہے یہ رسول اللہ رفعہ ظالم بات سے تم کون ہے وہ کانت کرنے والے رفعہ دیانہ آرمین کیلئے حدیثیں اٹھاتے ہو یہ فتن کی حدیثیں اٹھاؤ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی حلاقت قریش کے چوکروں کے ہاتھ سے ہوگی صحیح بخاری کون ہے اس میں سے افور احمد یزید بن ماغیا کوئی شرعہ بخاری شیر کے اٹھاؤ پہلا یزید بن ماغیا اس لیے ظالمات تم اللہ کے دین سے سچا کرتے ہو نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پھلا کرو اس سنت اصل میں معلوم کرو جو بدلی گئی ہے نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں کوئی بات نہیں اگوار احمد یزید بن ماغیا رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بن ماغیا کا ایک آدمی ہوئی دعا پوچھو اللہ مالبانی صاحب سے چوتی جلد سلسلہ تحضی قرآن امیر ماغیا اور کیا سنت تبدیل کی ہے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل رہ گئے مسلمان نمازیں ہوتی نہیں حج عمرے بھی ہوتے رہے اور میں یہ اصطاف کہوں گا کہ جو لوگ اثر دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسلامی نظام کو برباد کرتے ہیں وہ نمازی کام بہت کرتے ہیں عید ملاد نبی ٹیلی پر منائیں گے عمروں کے لیے وہ قصر پوری کرتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوع بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیردار ہیں مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی لوگوں کو جلوں میں بند کریں مسجدوں میں پربندیان لگائیں کوئی حق نہ بیان کریں یہی امیر معاویہ نے نظام شروع کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت و دست بردار ہو گئے حضرت معاویہ کوفہ آیا رسول کریم علیہ الصلاة والسلام دے ساتھی حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کر لے کریں ان کو کھڑا کرن اور وہ انہاں تلانت کریں توبہ تختنا دے بیٹھے حسن حکومت بھی چھڑ چکا واری واری بندے کھڑے ہوں دے اور لانت کر دیں اسوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہنوئی ہے وہ بھی دست جنر تھی صحبات جن امام بودہ مجبور ہے لوگ اس سنیاں تا کسوری سمجھنا چاہیے امام بخاری جی کر رہا جنہوں سے صحبیان جی واری ہوتے فلاں لکھنے لے فلاں تھی امام عمد بن حمل دی میر بانی ہے وہ فلاں دست جن تا فلاں نہیں سی فلاں تھی لَمَّا قَذِمَا فُلَانُ اِلَّا قُوفَا اَقَامَا فُلَانُ خَتِيبِ کہ جنہوں فلاننا جڑا سی کوفے آیا فلانے نے خطیب کھڑا کیتا اسوے مراج پڑھ کے سعید بن زید نے آکھیا لانت کرنے انہوں کے سننی عالم شرح کرنے قَالَ فِي فَتِلْغَوَلَا قَذْ اَحْسَنَ عَبُودَ اُدْفِ الْقِنَایَا اَنِ اسمِ مُعَوِیَا وَمُغِیرَا بِ فُلَانَ سَتْنَا رَحْمَا تھی مثلِ حاضر محل لے کونِ حَمْ دَحْمِنَا انہوں نے بہت اچھا یار کی تا نا نہیں لے حضرتِ مُعَوِیَا ذَا نَامِنَا لَا مُغِیرَا ذَا نَامِنَا لَا فُلَانا کہتا سَتْنَا رَحْمَا انہوں نے پردے رکھ دے ہوں دے انہوں نے فائلہ لکانیاں دے انہوں نے سپن کو اٹھا ساڑے آرہی ہیں جو لوگوں نے یار اکی کلو چھتا دے رہے اے علماء دا ہار دے فلان کہتا گرن چھپا دے مگر شکر ہے کوئی نیک اٹھا دے رہے جنہوں نے کھول دے انہوں نے کیوں تھی مثلِ حاضر محل جگہ ہیار ایسی دی لکانِ ماں صحابیان رسول اللہ نے صحابی سے تین آرہ نا سن صحابیت ایک بط منگا بیلکل دین دے اندر نہ کسی صحابیوں کوئی مقام آسل ہے کہ وہ غلط کام کرے تو انہوں غلط نہ کو اے دین بھی جار کٹن وڑی گئے اللہ کے رسول نے ایک موقع سے حرمایا دین برباد ہی امسان چتا دیا مہارے بندے کام کی تا دے بید و عدالت لاکی کسی وڈے نے کی تا دے پردہ پا دے جس طرح موردین سے بارے جانے دنیاں موردین نے بزلی کی دی موردین نے آکے ہارے جنار کھڑا کر کے روٹین آنے دبو اکی دنیاں کہ موردین صاحب تو ہڈا پچا تھا لما پا کے دبو بیلکل دین ہے دھوڑے بندے نے غلط کیتا تھا پردہ پا تھا سوڑے نوائی سو پھڑا کہ مارا موٹا کر رہے ہیں یار کوئی گئے تینگل شرم جائیدی تو رسولہ دا صحابہ اور نبی علیہ السلام نے کدھی رہت نہیں کیتی جانیاں سنگسار کیتا شرابیاں کوڑے مارے کچھ نہ آکے اب نہیں میرے صحابہ نے چھوٹی جو اور میں نا مولوی حضرات بھی مند کر چکا پہ تسی قرآن اللہ صحابہ بہت چھوٹے اللہ دے نبی جڑے خدا نے چنے رب نے انہوں دی قرآن کیتی ہے جنا تسی معصوم بنائے کیلے قرآن سے آدم علیہ السلام نے خدا کو انہوں سنن کے حکم تور دیتا اللہ نے صاف کیا کہ تساہرم روحان بننے کے محضارم اللہ نے انہوں دی توبہ قبول کیتی نوح علیہ السلام نے بیٹے لی دعا کیتی ہے کہ اللہ قرآن کیا ہے نہیں آئے تو تمہنالجاہلین میں تنہوں حضار کرنا جاہل ہوں چاہنا بان انہوں نے معافی مانگی کہ اگر تم معاف نہ کریں رحم نہ کریں تو میرا حضر ٹکانہ ہی کوئی ہے ابراہیم علیہ السلام باب لی دعا کر لی اللہ نے قرآن کیا بہت سارے کم نمونہ مغردلی باب مشرقی دعا کیتی ہے کوئی نمونہ نہیں ایک عرد کام ہے یہ انہیں جو کچھ کیتا ہے میں ٹوکتا سے انہوں میں مشرق باب لی دعا نہیں کر سکتا اس طرح مصنوعی میں عارض رہنا کہ فلان بڑا بندہ دا پردہ رکھو بناوٹی گا اور صرف اس طرح بنایا کہ بچ نہیں سکتے چور جی داری چنکا اے اتصال کر بلا دا صحابہ دا اگر قصور کوئی نہیں تو خام خواہ انہوں پاس دینا کہ حیقات انہوں نے معافی دین دی لوڑ کری اگر انہوں نے جرم بندہ تو جرم بیان کرو اللہ دا رسول دا فرزان دا قتل ہو گیا تو ہی دفاع کر دے پھر دے تو لانت دیلیسی انہوں نے تکر او سوئے دے پھر سمجھے تو سید امنا زید اللہ ترائلہ حاضر ظالم حضرت سید بن زید نے آکھیا اس ظالم والا دیکھو پاشا در اتصال نہ بھردن کہ میں رسول اللہ کو سنکے آنا اللہ دا رسول نے آکھا جنتی ہے لوگ انہوں نے پھر حضرت سید انہوں نے گنیا تو فرمائے اللہ دا رسول انہوں نے جنتی یاکھے اور مسجد بن دے انہوں نے کھڑا کر کے بھری بھری ہوتے لانت کرو انہوں نے اللہ اکبر اللہ پناہ دے اور اگے جدا پھر حضرت حسن رضی انہوں نے موت تھی انہوں نے نیکی کی تھی انہوں نے پڑھتے آدمی حیران اندار بے حضرت حسن دے تو اٹھا موشن اس نے حکومت چھتی سارے جیل پڑھا پڑھا تھی کسی کوڑوں پڑھونے پڑھا وہ دی مات پڑھتی ٹپسرا کیتا ابو داو شریعت لکھیا بندے حضرت مقدام حرود نار کو چھوڑ ساتھی امیر معاویہ کو کہے تھے تو حکومت انہوں نے کور فکارا معاویہ تو للمقدام تعلیمتان الحسن بن علی انتبقہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صاحبین واقع ابتے انہوں پتا لگا حسن فاوت ہو گیا پڑھا جیل مقدام اپنے جنات آتھرہ کے پھر فیصلے کرو کہ حسین شہید نہ ہوندہ تو ہور کی ہوندہ کجھرے حضرت قتل ہو رہا کجھرے زیاد ورگین جنات جی گوئی ہیں جا کے پرابن آیا جا رہا تو حضرت مقدام نے انہوں نے اللہ کیا فکارا لو فلان اتو سعود دعا مکن ایک تھے فلان نے خلطہ کہ فلان نے آکیا کہ یار تو حسن نے مرنو مسئیبت سمجھنا ایک کوئی افسوس نہیں کہا لگ تو انہوں نے اللہ پڑھے اوٹھے پھر ٹھلے اگرہ ٹکڑا پھر پڑھنے آیال حدیث آرم تیروں کوئی نیک کام ہی کسی کرتے ہیں مولانا حضیم عبادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے وَقَانَ الْحَسْنَ رضی اللہ عنہ وَالَجَ ایک سو پندرہ سو کہ حسن نے اپنے باپ علی بن عبی طارب تباز خلیفہ بنے وَقَانَ مُسْتَحْقِ اَلْخَلَا فَرْمَا ہر واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وَالَجَ امتِ صلحہ کی خلیفہ بندے وَبَا آجَا وَقْثِرَ مِنْ اَرْبَائِنَ آلْفَا چاری ہزار سو زیادہ آدمی نے انہوں نے بیعت کی سُمَّ دِرَا مَا دِرَا بَعْنِ حسن بن علی وَبَعْنَ مَاوِيَ رَضَيْنَ پھر او جسنا عدروں میں لشکر آگیا پہاران جدہ عدروں ہی وَسَارَا إِلَا مَاوِيَ اَمِنَ اَشْرَامِ الْرَاقْ او شام تے فوجان لیا وَسَارَا ہوا اِلَا مَاوِيَ حضرت حسن بن علیہ وَالَجَ فَلَمَّا تَقَارَ بَارَا حسن رضی اللہ علم الفتنہ حضرت حسن نے دیکھیا فَلَمَا تَقَارَ بَعْنَ مَاوِيَ اَسْرَامِ الْرَاقْ اَسْرَامِ الْرَاقْ وَعَالِمَ الْحَسَن رضی اللہ علم لَنْتَقْ لِبَحْرَتَ حَتَّى عِقْتَلَا تَقَارَ دیکھ لیا بے بے شمار دنیا مرنی فَارس صلی اللہ علیہ وَالَمَاوِيَ اَسْرَامِ الْخِلَافَ وَعَضَا إِلَا الْحَكُومَتُ فَظَارَتِ tone ذور نے خود آکھا کہ با بیٹا سردار فرمائے اس تو بڑا شرف کوئی نہیں کہ سولہ نے ہوتا نا وکانا فاطل حسن رضی اللہ مصنون ایتے گھن طرف کنا کر رہے ہیں نہیں وہ اپنے مفات ہو گئے فرمائے حسن رضی اللہ زیرنا حلاک کیتا گیا سمت و زوجہ تو جادہ بیشارت یزید اپنے معاویہ اُدھروں یزید بن معاویہ جڑا سی انہیں آکیا تُو بیلین ہوں جادہ نینوں زیر دے بعد میں حکمران بنوں گا تینوں بیشارت سانہ تَتِسَن وَرَبَائِن اُتھے پھر لکھ رہے گئے جو دو دو بل مغلی فلامی صرف بسم عبادہ دابو بنتہ جاری اندھے اٹھے بینہ اے ابو زعود نے فلان کہتا نانی رہے وہادہ دابو فی مسلے جاری اور اے ہو جہاں موقعوں سے یہ نہیں کر رہا اگے بھی تُوڑنے فلان فلان کیا کہا کہ پردہ ان کی پردہ پردہ چودان سار ہو گئے پردہ پردہ اندھے حضرت امام محمد نے اپنی مصر سے صاف دستیا فکار علو معاویہ آیا رہا مسئلہ کہ معاویہ ہی سے جنیا کیا حسند مرنوں تو مسئلہ سمجھنا ایک کوئی افسوس نہیں کر لے اور ہوتے شکر ہے بیس اللہ دن ایک مند نے کہا بہت افسوس ہے حد دردے دا افسوس ہے معاویہ تو قائن و معرف و قدرہ حزبید رسول اللہ دے خاندان دیونے عزت جینا پیچا نہیں حد پا کارا ما کارا انہا لیلہ و انہا حضم ہویا اور اتھے لیا کیا تو حسندی موت ہے انہا لیلہ پردہ فائنہ موتا مثل حسن من علی جزیرنہ من آزم المسائل تو اندھے مصیبت تے چھوٹی گر ہوں دینا حضرت حسندی موت تے مصیبت تاں تمہیں بہت بڑی مصیبت اس تو بڑی حضورت خاندان تے کیونی و جزر اللہ و المقدان اللہ تعالیٰ مقدان صحابی نو جزا دے و رضیانہ رب تو خوش ہوئے فائنہ مات ساکتان تکلوم الحق کیوں حق کہاں تو پھر چپنا کیتا اوہ حق کا گیا رہا حد تازہ رہا انہے لے سامنے ظاہر کیتا و حاق ذا شان المومن القامل المخلص اور اتنا ہی ہونا چاہیے جہاں مومن ہیں اور اپنے ایمان پکا کہ موقع ہوئے تو حق کہہ دے تو حق کیسے طرح ہوئے بجھے تو انہاں کہا حسندہ مرنا مصیبت ہے تو مقدام نے کیا حسن دے مرنا مصیبت نہ سمجھا یہ صدمہ نہیں حالانکہ میں بیکشا رسول اللہ اپنے گوچ بٹھایا ہوں دا تھی حسین ابن علی حسین دے والیدہ تھی میرے تے حلیر عزل وہ ایک درباری ہور بولیا خوشاندی اٹھکڑے ہوں دے بادشاہ دے انہوں دے وہاں دھامنی کیونچہ کاغدہ انگی آرہ تھی حسن جنہوں اللہ تعالی نے بجاہ دھتا توبہ توبہ رسول اللہ بچہ مر گیا اور اگدہ انگی آرہ تھی بجاہ دھتا کہا لَا فَقَالَ مِقْنَامُ مَانَا تو حضرت مِقْنَام نے آکیا اور میری باری آئی فَلَابَنَا الْيَامَ حَتَّا وَغَيْرَ ذِكَابَ تو اس میں حکامات اکراؤ میں ہوں موابیہ تو ہٹنا کوئی ایتھو محلنہ تا دیا جسو تنہوں نے ایسیاں گھلان سنا لما جنہیں تینوں بلکل آگ بگولا کردن اور جنہیں تنہیں تنہیں آپساند کریں سمہ کالا یا موابیہ این انا صدق تو صدق نہیں تو پھر کیا ہوں جے میں ساچے بولوں گا تو کمی ٹھیک ہے غین انا قضب تو قضب نہیں اور اگر میں غلط کھوان تو میں نے چوٹا کہہ دوں کالا فَان موابیہ نے کہا اس طرح کروں گا کالا فَان صدق باللہ ایک عنمت اللہ کی قسم دےنا حل سمیتہ رسول اللہؐ ینہان علموؑ سے زہر تو سنے آنے کہ حضور نے سونا پہنے تو مردان و منا کیتا کالا نام آنا ہاں کالا فان صدق باللہ اینو اللہ کی قسم دے کے انہیں پوچھنا حل طال منہ رسول اللہ نهاان علموؑ سلحریر مردان و رشام پہنے تو حضور نے رکیا کالا نام ہاں کالا فان صدق باللہ حالتالم انہا رسول اللہ علیہ وسلم نہا اندب سے جلود سباب رسول اللہ علیہ وسلم نے رکیا درندیاں جی کھرنا چیتیاں شہرانیاں بشاکے انہوں نے پینا اور انہوں نے لباس پینا اعتین کرنا پسکے سونے راستے مار اور درندیاں جی کریں رب جی قسمی اے سارے کم تیرے کار پھنجا میں بیک ریشم بھی استعمال ہو رہا سونا یہ پھکارا مہاویہ اے حوشار حکم یہ کہلا جلے سیاست نام کہاں گا میں وہ گئی پتازی مکنام میں تھے تو یار جان نہیں پھلا سکنگا پھکارا خالر فامر علو مہاویہ مارم یامر علی صاحبین دو جہاں دو ساتھیاں انہوں نے پیسے دیو وفرہ داری بن فلم میں آتا ہے جنارہ کہاں تیرے بچے لی میں دو سو مار بار مزیفہ مکر کر ففرہ کر مکنام را سار مغروبی علیہ بندہ نیک نکلے انہیں لیا کوئی نہیں ساتھیاں واقعا پھاڑ لو کارا غلم یوت الاسادی آد انسین نمہ آخر فبارہ غزار کے معاویہ کارا ملمکنام فرد ان کریم بس تنگیے تو کیاں لگے یارے معاویہ اندو خبر ملی کہ بلا سخی آدمی تریفہوں تروفہ کر کے دعان پھنے ایس سارا مسئلہ دینا اے دے اندر پھر لکھیا کہ امہ امہ کارل اسادی ذالک کولو شدید سخی ایڈی گندی بات دیدی ہو در باری نے کہی کہ اگدان گیارہ سی بودھ ایک یوں کہی یہ دیتی معاویہ اندو کی خوشی اندی لیانا معاویہ رضی اللہ عنہ کانا یخاف ورہ نفسی من دلال خلافہ آنو کیونکہ حضرت معاویہ اندو ڈار سید حکومت میرے حتوں پھر جاندی رہے خروج الحسین رضی اللہ عنہ اور دوبارہ حسن میرے مقابلے جوٹھنا کرے اور اسی طرح ہی حضرت سے حسین رضی اللہ عنہ مگر جو کچھ حق تھی سامنے آیا ایک کچھ حدیث تھی کتاباں تاریخ نہیں پڑی حدیثاں پڑا اس طرح سارے سبکن پڑھ دے پڑھ دے مگر وہ ہی دیڑا مٹی پاو اور ہی گل کر دے مٹی نہیں پڑھ جنہاں مرضی جتن کر رہنہ جنہاں اللہ سر بلند کرے سر بلند ہونا انہاں ساشاں بڑیاں ہوئی یہاں سے بڑے چارے انہاں نے کیچے میٹ گا